بتائے گا ابھی وہاں پر کیا صورتحال ہے جو عملہ گیا تھا گاڑی میں دستخط کروانے کے لیے حاضری فارم لے کر کیا وہ دستخط کروانے کے لیے گئے ہیں کتنی دور ہے خان صاحب کی گاڑی یہاں سے اور اس حوالے سے کوئی پیشرفت ہو سکی ہے ہسی ملک سے بھی معلومات حاصل کریں گے دیل آپ ساری جو ہے وہ معاملہ اس پر ڈسکشن جو تھی وہ ہماری جاری تھی اب یہ بتائے گا کہ کیا ہم نے جب دیکھا کہ کچھ خصوصاً ایسے کیسیز آ جاتے ہیں جہاں پر حاضری گاڑی میں ہی لگ جاتی ہے جس کی استعداد لاہور ہائی کورٹ میں جب پیش ہوئے انہوں نے کوشش کی کہ گاڑی میں حاضری لگ جائے لیکن وہ نہیں مانے گئی آج یہاں پر جو ہے اس بات کو مان لیا گیا ہے صورتحال وہاں پر کیا ہے کتنی دور ہے عمران خان کی گاڑی یہاں سے اور جو فارم لے کر یہاں سے پہنچے ہیں تو کیا اس پر دستخط کروانے گئے ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور باہر کا جو منظر ہے اس میں عدالتی عملہ جو ہے اس کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کام جلد پورا کیا جائے اور اس میں عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حاضری کے فارم پر عمران خان کے دستخط کروائے جائیں اور جو مجمع ہے اس کو منتشر کیا جائے لیکن ابھی اس کے منتشر ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آرے اور جو صورتحال ہے اور جو اقتصادم کی قفیت ہے اور اس میں جو عدالت میں ہی آ کر بتایا گیا کہ شبلی فراز جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے پھر عدالت کے کہنے پر ہی حکم پر ہی ان کو پیش کیا گیا اور شبلی فراز جو ہیں وہ عبدیدہ ہو گئے عدالت میں پیش ہو کر اور اس پر دی آئی جی جو ہیں ان کو بھی بلالیا گیا ہے اور پھر جو زخمی سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ بھی اس موقع پر وہ بھی عدالت میں پیش کیے گئے ان سے بھی پوچھا گیا کہ کیا ہوا ہے تو بتایا گیا کہ باہر جو تصادم ہوا ہے اس تصادم میں یہ اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوا ہے تو اس میں اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے یان پریسیڈنٹڈ ہے جو کہ عمران خان کو یہ سہولت دی گئی کہ جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ان کو حاضری لگانے کا کہا گیا کیونکہ یہ نظر آ رہا تھا عدالت کو جو ریپورٹ دی گئی کہ اگر اسی طرح صورتحال چلتی رہی تو جو ایس او پیز جو تیہ کیے گئے اس طرح تو پھر عمران خان پھر پیش ہی نہیں ہو سکیں گے اور ایسے میں پھر جج صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ملزم ہے اس کو کسی وجہ سے پیش ہونے میں رکاوٹیں ہوں وہ آ چکے ہوں لیکن اس کے بعد کہا جائے کہ وہ جی پیش نہیں ہوئے تو عدالت نے ان کو بھرپور موقع دیا بلکہ یہاں تک عدالت نے یہ سہولت دی کہ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہی حاضری لگا دیں تو اس وقت جو عدالتی عملہ ہے وہ فارم لے کر یہ جو فارمیلٹی ہے اس کو پورا کر رہا ہے دوسری جانب شبلی فراز جو ہے ٹھیک ہے فارمیلٹی کو پورا کیا جا رہا ہے عدیل وڑائچ اب ہمارے ساتھ رہے گا محمد عمران نے بھی ہمیں جوائن کے ان سے بات کر لیتے ہیں